اسلام علیکم and welcome back to my channel تو جی انٹروڈکشن سا آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا بنانے والے ہیں تو چلیں let's get started سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ half cup oil لیا ہے oil کو تھوڑا سا ہیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ garlic cloves کو چاپ کر کے شامل کر لیا ہے آپ چاہے تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا زیرہ لیے تھے زیرہ کو یہاں پہ add کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا ساٹی کریں گے تاکہ garlic اور زیرہ جو ہے fry ہو کے تھوڑا color change کرنا ہے after that ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز میں نے یہاں پہ دو عدد small onions لیے تھے ان کو slice کر لیا تھا اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ ایک بڑا پیاز بھی لے سکتے ہیں پیاز کو ہم ڈالنے کے بعد تب تک fry کریں گے جب تک وہ ہلکی سی light brown نہیں ہو جاتی مطلب اپنا color change نہیں کر لیتی بہت زیادہ deep brown نہیں کرنا ہے خیال رہے ہلکا ہلکا fry کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے add کرنی ہے green chilies تین سے چار عدد یہاں پہ تیز تیکھی ہری مرچیں لے لیں اس کو chop کر کے یہاں پہ شامل کر لیں اگر آپ کے پاس ہری مرچوں کا paste ہو تو آپ یہاں پہ paste بھی شامل کر سکتی ہیں تمام چیزوں کا آپ نے بس کچھ دیر کے لیے fry کرنا ہے تو fry ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے color change کرنا شروع کر دیا ہے brown ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پہ add کریں گے potatoes میں نے دو عدد یہاں پہ aloo لیے تھے اور ان کو چھوٹے کیوبز میں cut کر لیا تھا آپ کو جیسے پسند ہو ویسے آپ cut کر کے یہاں شامل کر سکتی ہیں تھوڑی سی flame کو high کر دیں گے aloo جب بھی ڈالیں کسی بھی سبزی میں تو اس کو تھوڑا سا flame high کر کے fry کیا کریں یقین کریں اس پہ جو crunch آتا ہے جو taste آتا ہے وہ بہت زبدس ہو جاتا ہے اس کے بعد flame کو آپ نے ہلکا کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بالکل finely chopped tomato add کرنے ہے میں نے یہاں پہ ایک بڑا tomato لیا تھا اس کو اچھے سے chop کر کے شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو آپ نے دو جو ہے tomato استعمال کرنے ہیں بس اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ہم اپنے ingredients add کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے salt حسب زائب کا نمک آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے mix دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ شامل کرنا ہے half teaspoon turmeric powder مطلب half teaspoon healthy powder اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ one teaspoon coriander powder ایک چمچ آپ نے یہاں پہ سوکھے دھنیا کا powder شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شامل کرنا ہے one teaspoon of red chili powder لال مرچ آپ نے یہاں شامل کرنی ہے ایک teaspoon اچھے سے full کر کے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شامل کرنا ہے zira powder one teaspoon one teaspoon cumin powder add کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے اس کو اچھے سے mix کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے یہاں پہ half teaspoon چلی flakes add کر لینا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے mix کریں گے ہم تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ oil میں mix ہو جائیں اور اچھا سا مسالہ بھون جائے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تب تک بھوننا ہے جب تک tomato جو ہیں وہ اچھے طریقے سے tender نہ ہو جائیں اور oil separate نہ ہونے لگے یہاں پہ کچھ دیر میں نے اس کو بھوننا ہے اب میں اس کے اندر بلکل تھوڑا سا پانی add کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ برطن میں چپکے نہ آپ چاہیں تو یہاں نانسٹک پین بھی use کر سکتے ہیں لیکن جب بھی سبزی بنائیں تو نانسٹک کو avoid کیا کریں تاکہ جو سبزی کا اپنا ذائقہ ہے وہ برقرار رہے تو سلور وغیرہ کے برطن سے جو ہے کھانا زیادہ لذیذ بنتا ہے اب دیکھیں tomato کو میں تھوڑا سا paste کر رہی ہوں کیونکہ almost یہ بھون چکا ہے تو tomato بالکل نرم ہو جائیں گے اور بہت زبدس مسالہ بھونتا ہے اس طریقے سے اب بس ہم نے اس کو cover کرنا ہے تاکہ جو ہمارے potatoes ہیں آپ نے اس کو ہلکی آنچ میں بنانا ہے اور آلووں کو گلنے کا چھوڑ دینا ہے ایک چیز یاد رکھے گا جب سبزی بنائیں تو آلو کو پلکل مشی بنا دیا کریں مطلب بہت زیادہ soft نہ ہو ہمیں اتنا بھوننا ہے اتنی دیر بنانا ہوتا ہے تاکہ آلو جو ہے ہمارے تقریبا 90% تک مطلب سمجھیں almost کوک ہو چکے ہو اور ذرا سی اس میں نا مطلب خوری سی رہ گئی ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ کچھ منٹ اور دینے چاہیے تو بس وہاں پر آپ تک اپنی سبزی آئٹ کر سکیں جیسے ہم جب بھی پالک یا میتھی یا کوئی اس طرح کی سبزی الگ سے جو ہم بعد میں لی اس والی بناتے ہیں تو یہ رہی ہماری میتھی میتھی میں نے یہاں پر پاو لی تھی مطلب 250 گرام اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت مٹی ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے اس کو اچھے سے کلین کرنا ہے کٹ کرنا ہے تھوڑی سی دے اس کو سوک کریں واش کریں اور سباہ ڈرین کر دیں سارا پانی جتنا بھی اس کے اندر ہو اس کو چھوڑ دیں کچھ منٹ کے لیے جب تک آپ مسالہ بھونیں گی تو اس کا پانی سارا نکل جائے گا بس اب اس کو اچھا سب مکس دیں اور جو ہے مکس کر کے اس کو پکنے کے لیے ہم رکھنیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسالہ بہت اچھا بھون چکا ہے اس میں تیل بھی اوپر آ گیا تھا پھر جب ہم نے میتھی ایڈ کر دی ہے تو اب اس کے اوپر ہم گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے بس پانچ سے ساٹھ منٹ ہلکی فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں اور چند منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گی تو میتھی جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے گل گئی ہے اب ہم اس کو اچھے سے ایک مکس دیں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ یکجہ ہو جائیں اور میتھی اور آلو بھی آپس میں مکس ہو جائیں اب بس ایک چیز رہ گئی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اب یہاں پر ہم ایک جو ہے ایمپورٹن انگریڈنٹ ایڈ کریں گے جس سے آپ کا جو سبزی کا ذائقہ ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا تو یہاں میں نے لیا تھا ہاف لیمن اور میں نے اس کو سکوئیز کر لیا ہے پورا ہاف لیمن نہ بھی سکوئیز کریں تو چند ڈراب سے آپ کا بہت فلیور جو ہے انہینس ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ تاٹری پاوڈر ایڈ کرتے ہیں بٹ میں تاٹری پاوڈر یوز نہیں کرتی اپنے کچن میں تو ای پریفیر کہ آپ اس کو لیمن یوز کر لیں بس اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور دھنیا سے گارنش کریں اور دھنیا سے گارنش کریں تائم آئے ہیں تو لائکن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو سو مچ فور واشنگ